It our level of experience nurses کیا کرتے ہیں تمام تمام پلائے آف کیا کرتے ہیں پرائنسیپل آف ہیمن ریلیشنشپ کو کیا کرتے ہیں پروبلم کے لیے کیا کرتے ہیں ڈیوز اپ کر لیتے ہیں یہ صحیحے کی کس کے ڈیٹ ایئرائیز沒کur سکریان سفر ہے اس کیا نہیں نرسیس کو پٹا ہے کہ پیشنک کو کیا کیا مشکلات ہے ایدھر ایکchiefوٹی میں ہے ایدھر فیڈ میں ہے ایدھر جو کچھ بھی ہو اس کے لئے آپ کونسا نرسیس اس کو حل کرنے کے لئے کونسا پرنسپل یوز کرتے ہیں ہیومن ریلیشنز یوز اپ کر لیتے ہیں دوسرا کیا ہے پیپلوز تیوری ایکسپلین دے فیسز اوپ اس نے ایکسپلین کیا ہم نے اس تیوری میں دو چیزیں وہ کیا تھے بیسک جو پورا جو منصوبہ ہے پورا جو نقشہ ہے جو میپ اپ دیس تیوری وہ کیا ہے دو چیزیں ہیں رول اپ ڈا نرس اینڈ فیسز چار فیسز پڑھیں گے آپ لوگ اور سکس رول اپ نرسنگ پڑھیں گے پیپلو نے کیا کہ تیوری ایکسپلین دے فیسز اوپ انٹرپنسنل پروسز رول ان نرسنگ سیچویشن آپ مختلف سیچویشن میں ڈیپرنٹ ٹائپ آپ رول کر دیتے ہو فور اگزامپل پیشن پیشن کا ایک پروبلم ہے پیشن کو آترائیٹس ہے پیشن بول رہا ہے کہ مجھے آپ اسے پوچھو پیشن کو ہائپرٹینسی اور پیشن کا بلٹ پیشر ون سیونٹی بائی نائنٹی ہے we ask the question do you know about the ہائپرٹینشن آپ جانتے ہو یا یہ question بھی آپ پیشن سے یہ کر سکتے ہو کہ what are the causes of hypertension سہیے ہائپرٹینشن کی causes کیا ہائپرٹینشن اور کیا ہے what type of وہ ہے what type of یعنی آپ یہ بھی جانتے ہو کہ anxiety lead to ہائپرٹینشن وہ کر سکتے ہیں یا what are the complications of hypertension کی کیا complications ہے اسی طرح ہم ڈائیبیٹیز اگر پیشن ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہیں تو ہم پہلے پیشن سے کیا پوچھتے ہیں do you know about ڈائیبیٹیز یا آپ کو ڈائیبیٹیز کب سے ہے how to control ڈائیبیٹیز آپ کیسے کانٹرول کر رہیں گے تو اس قسم کے question جو ہم وہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ہم different situation جب اس کو نہیں آتے تو ہم as a teacher بھی کام کرتے ہیں یا نہیں as a teacher بھی کام کرتے ہیں اگر for example patient کو ڈائیبیٹیز اور وہ sugar free diet کے علاہ کے بجائے وہ کون سا ڈائیٹ وہ use کر رہا ہوں sugar والی ڈائیٹ تو in this situation patient ہم ایک counselling کی need ہوتی ہے patient ہائپر ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو we need ہم as a counselor پھر کام کر لیتے ہیں وہ والا نہیں گلی والا تو as a counselor بھی کام کرتے ہیں تو as a teacher بھی ہو گیا اور دوسری طرف patient patient نے کیا کیا rule pass کیا تو پھر کیا کرتے ہیں وہاں پر nurse کا کام کیا ہوتا ہے as a as a environmental وہ بھی environmental safest وہ بھی کام کرتے ہے as a hygienic condition use کرتے ہیں یعنی وہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کیا کر لیتے ہو اس میں کونسا rule آ جاتا ہے nursing کا کونسا rule آ جاتا ہے manager of environment as a manager of environment بھی کام کر لیتے ہو manager وہ آپ کا وہ ہوتا ہے تو اور کیا ہے different situation rule and nursing situation to different situation میں nurse automatically rule change کر لیتا ہے automatically نہ چاہتے ہوئے بھی team leader بھی بنتا ہے چاہے وہ بالکل junior بھی ہو لیکن جب کبھی کیا availability of senior staff کی availability نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ team leader بھی کام کر لیتے ہیں as a head nurse بھی کام کر سکتا ہے وہ تو سب rule ہو جاتے ہیں and method for studying nursing as an interpersonal process اور کیا کرتے ہیں اور پھر کونسا method use کرتے ہیں جو کیا ہوتے ہوتے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس انٹر پرسنل پروسس جو alternative form of what nursing process ہے وہ آپ پڑھو گے وہ کیا ہے nursing is therapeutic as a healing art nurse کا نام ہے ایک healing art کی طور پر بھی کام کرتا ہے as a large کا نام بھی ہے nursing جو ہے اور کیا ہے assessing individual who is sick or a need of healthcare وہ assessment کرتے ہیں that type of person or that type of individual who are sick تو اس کو need ہوتی ہے what type of self-care need اس کو کونسی care کی need ہوتی ہے ہم اس کو identify کر کے پھر ہم اس کو need according to the need جو ہے ہم وہ care provide کرتے ہیں کس کو patient کو کسی اور کو نہیں تو کیا ہے nursing is interpersonal process because it involves interaction یہ ہمارے پاس کیا ہے as interpersonal process انٹر پرسنل process باہر میں تعلقات کا نام ہے کیونکہ اس میں کیا ہے it involves اس میں شامل ہوتے interaction between two or more individuals within common goal ہمارا patient ہی common goal ہوتے ہیں patient کو arthritis اس کو pain ہے تو patient کا بھی یہی goal ہوتا ہے کہ وہ کیا ہو میرا pain صحیح ہو جائے ہمارے بھی یہی goal ہوتا ہے کہ اس کا pain صحیح ہو جائے attendant کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا pain صحیح ہو جائے تو common goal اس goal کی وجہ سے ہمارا interaction develop ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح ہے میں نے آپ لوگوں کو اس دن بھی کل بھی بتایا تھا کہ جیسے چائنیز بھی آ جاتے آپ لوگ کوئٹر سے بھی لوگ آ جاتے تو ہمارا relationship جو انٹر پرسنل relationship کس کے وجہ سے مریض ہیں نرس کا جو relationship ہوتا ہے ڈیو تو وٹ بیماری کے وجہ سے وہ بن جاتی ہے اور کیا ہے the attainment of goal is achieved through the use of series of steps falling a series of patron لیکن یہ goal جو ہم حاصل کرتے ہیں step by step directly یہ نہیں کرتے کہ ہم directly بولتے ہیں evolution directly ہم یہ نہیں کرتے کہ implementation first of all the first goal آپ انٹر پرسنل پیس جو ہے ہمارا assessment ہے جس کا نام ہے orientation 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 وہ ہمارا پیس ہے the first پیس ہے جب کبھی آپ کا orientation پیس نہیں ہوگا ہم دوسرے step کی طرف نہیں جا سکتے ناممکن ہے nursing ہم بولتے for example ہمارے پاس 130 room میں patient آ گیا تو میں nursing diagnose بنا سکتا ہوں یا nursing goal بنا سکتا ہوں نہیں جب تک میں assessment نہیں کروں patient کا ایمار نمبر یہ بھی آپ کو مل جائے آپ بتا سکتے کہ patient کا یہ مسئلہ ہے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ what type of nursing assisting he or she need پتہ نہیں چلتے نا جب تک آپ orientation نہ کرو orientation میں ہم ہلو ہائی کرتے my name is this جس آپ لوگ patient کو orientation میں کیا بولتے ہو میرا نام my name is this اور میں چار بجے تک آپ کو care کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ کو attین کروں گا لیکن وہ حقیقت میں اور کیا ہے the nursing اور یہ bill ہے پھر ہم timely ہم پہنچ جاتے patient کے پاس the nurse and patient work together so both become mature and knowledgeable in the process ہمارے پاس جو nurse patient interaction جو ہے ایک دوسرے اور attendant بھی وہ present ہوتے in the care time time care giving time میں وہ present ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ knowledgeable بھی بن سکتا ہے اور بن جاتے ہیں آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو chronically patient ہوتے ہیں chronic patient جو ہوتے ہیں وہ ایک medication کا جو ہے وہ کس کو بتاتے ہیں nurse کو بتاتے ہیں یہ ڈوز میرا حصوبہ کا نہیں ہے یہ رات کا ہے بتاتے ہیں مجھے insulin اتنا دینا ہے اتنا نہیں دینا ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہے due to the involvement and care اس لئے ہم بولتے ہیں کہ جب بھی آپ care کرتے ہو تو attendant کو بھی اور patient کو بتا ہے کہ آپ کو یہ لگے گا اس طرح صحیح ہے ہم کیا کرتے ہیں یہ process کب سے start ہو جاتی ہے at the time of admission سے وہاں سے start ہو جاتی ہے تاکہ وہ discharge time تک وہ پھر گھر پہ آپ نا کیا خود کریں صحیح these are the definitions of persons کیا آپ لوگوں پتہ ہیں they tries to reduce anxiety caused by need according to need جو ہے ضروریات کی وہ بدولت جو anxiety کا production ہوتی ہیں anxiety جو create ہوتی ہے اس کو decrease کرنے کا نام کون ہے وہ کون کرتے ڈیکریز ڈاؤن اس جس کو جو health کیا کام ہے health جب patient یا لوگ جو ہیں جب healthy condition ہو گئے وہ کیا ہوں گے create ہو ہو سکتے ہیں constructive ہو سکتے اس میں ہم نے بتایا تھا productive ہو سکتے ہیں تخلیقی دماغ تب ہو سکتے ہیں active class میں تب وہ بیٹھ سکتے ہیں جب وہ صحت مند ہو تو صحت مند زندگی تب ممکن ہو سکتی ہے جب وہ اس کا environmental کیا ہو environment بالکل صاف ہوں hygienic condition ہوں تب ہی وہ constructively طور پہ کم جب assignment ہم دیں گے تو پھر وہ timely وہ کریں گے صحیح ہے جب وہ healthy condition وہ یہاں پر present ہوگا mentally طور پہ تو attractively طور پہ اس کو سن کے اس کو سمجھ آئے گا assignment کرنا تو constructively create your constructive تب ہی بن سکتے ہیں اور nursing کیا ہے a significant therapeutic interpersonal process ہے at functions اس کا کام کیا ہے cooperative with other human process کے ساتھ cooperate کرتے ہیں cooperate mean تعاون کرتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہے that make health possible health possible کب ہوتا ہے ہم ہی اس کو possible بنا دیتا ہے for individual and communities یہ کب communities ہوتی ہیں یہ کیسے ممکن ہو جاتی ہے یہ کیسے ممکن ہوتے ہیں اچھا کیئر دیں identification of nursing diagnosis جو ہیں best possible nursing diagnosis بنائیں گے اور اچھا سب سے basic جو ہیں basic best orientation کریں گے تو orientation is the best assessment کریں گے تو possible possible کیا health possible ہو جائیں گے for individual and communities and hospital side ہر جگہ ممکن ہو سکتے ہیں these are the assumptions rule of a nurse یہ ہے ہمارے پاس nurse جو ہیں as a stranger کے ساتھ بھی ایسے ملتا ہے کہ جیسے اس کا دوست ہے زمانے کا ایسے نہیں ہے بس اس کو میں نہیں جانتا اس کا میں کیا نہیں کر سکتا ہوں same policy کی طور پہ آپ مریض کو کیا کرو پیشنٹ کی طور پہ آپ deal کرو گے کیا ہے as a stranger receive the client in the same way one meets a stranger and other life situation provides an accepting climate dead build trust یعنی آپ کا trust تب ہو سکتا ہے nurse patient کا trust کب بھی ہو تھا in the orientation phase orientation phase میں ہی آپ کو stranger لوگ آتے ہیں identification phase میں تو جان پیشان ہو جاتی ہیں میرا گاؤں والا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ میرا کزن ہے یہ سب ہو جاتی ہے لیکن in the first the first assessment میں وہ کیا ہو جاتے ہیں ہمارے جو orientation phase orientation phase میں ہمارے پاس stranger لوگ بھی آ جاتے ہیں اس phase میں ہم trust develop کرتے ہیں تو trust develop کرتے ہیں جب ہم اس کو ethical way پہ deal کر رہیں گے صحیح ہے ہم اس کی بات مانیں گے patient جیسے آیا اس میں orientation میں وہ بتا دوں گا teacher کیا who imparts knowledge and reprints to a need of interest patient کو کیا کیا need ہے صحیح ہے تو as a teacher بھی کام کر لیتے ہیں صحیح ہے اور کیا چیزیں resource person کون سے ہوتے ہیں nurse ہی آپ کو بتا سکتا ہے what type of resource person is need in this situation resource person وہ ہی بتا سکتا ہے جب آپ patient کے assessment صحیح کرو گے تو آپ کو resource person بتائیں گے patient آپ کو sick ہو گیا directly for example 15 gcs directly 8 gcs تک آ گیا patient کا breathing veteran alter ہو گیا patient کو no pulse no breathe ہو گیا تو آپ resource person which type of resource person is need in this situation زیاں صاحب بتاؤ کیا کرو گے no pulse no breathe ایک دم rush call دیں گے start cpr rush call and you also administer the epineprin the first without epineprin start کرو گے and then start cpr صحیح ہے then nurse ہی بتا سکتا ہے کی resource person کیا ہے پیشنٹ کو pulmonary edema ہے patient کا italictasis type وہ ہے تو آپ کو بتا سکتے ہو which type consultant he or she need یہ بتا سکتے ہو پیشنٹ کو severe cup ایک دم start ہو گیا تو آپ پتا چلتا ہے کہ which type of consultant کی need ہے patient کو ڈائریہ start ہو گیا تو آپ ہی بتا سکتے ہو کہ which type of resource person is need in this situation لیکن patient کا environment جو ہے جو آپ اس کا bit جو ہے وہ خراب ہو گیا اس کا کیا بولتے ہے پرش وغیرہ وہاں پر تو وہاں پر کچھرے وغیرہ maintenance والے نہیں housekeeping housekeeping والے کو ہوسکیپنگ ہوسکیپنگ ہاں لیکن آپ ہوسکیپنگ کو بتا سکتے ہو اسکیوز می تو آپ کو بلیڈ گر گیا تو which type of solution is applied in this situation کونس situation ملٹی ڈیکس یوز کرتے ہیں یا ہائیپو کلوریڈ یوز کرتے ہیں ہائیپو کلوریڈ یوز کرتے ہیں patient کا اگر آپ نے یوز کیا دیورنگ سی پی آپ نے اس کا انٹیویڈ کر لیا وہ بلیڈ یوز ہوا تو آپ بتا سکتے ہو کہ ہم کسی میڈک سی یوز کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ریسورس پرسن ہم اس situation میں کر سکتے دیز آر دا ریسورس پرسن what are the کرنٹ لائپ سرکمسٹرینس کو دیکھ اس کو کیا کرتے ہیں پروائیڈ گائیڈنس کر لیتے ہیں رہنمائی پروائیڈ کر لیتے ہو اور انکریج کر دے کہ آپ صحیح ہو جائے پریشان نہیں ہو گبرانا نہیں سہی ہمارا وہ بھی کام کر رہا سیرگیٹ سیرگیٹ کیا کرتے ہیں الٹرنیٹ یو فارم ہوں پریشان نہیں ہو نا تو سیرگیٹ جو آلٹرنیٹیو فارم آٹینڈن بھی کہہ سکتے ہوں آلٹرنیٹیو جیسے کہتے ہیں آپ دیپینڈنس انٹر دیپینڈنس انڈیپینڈنس ان ایکس آن کلائنٹ بہاف ایس آئیڈوکیٹ سہی ہے پیشنٹ کے ساتھ جیسے آپ کے پاس پیشنٹ آئی سیو میں ہوتا ہے آپ کے پاس پیشنٹ آئی سیو میں ہوتا ہے تو وہاں پر پیرنٹس ہوتے یا مادر یا فادر یا سیسٹر یا بھائی بھائی موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کا آلٹرنیٹیو فارم کون ہوتا ہے سیسٹر وی نرس آر فادر وی نرس ورک لائک رول ہمارے فادر بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا سیرگیت سامنے کل آز آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سیرگیت آلٹرنیٹیو یہ بھی ہے تیسٹیو بی بی کیلئے بھی آلٹرنیٹیو یوز کرتے ہیں سیرگیت جو دوس ٹائپ فور دوس ٹائپ فیمیل وی آل 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 چیز آل ہمارے پاس ہم نے صرف سکس کی آل ہم نے بار بار بتا رہا ہم 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 پاس فور فی س ہے س یہاں پر میں نے ایڈیشنل رول جو ہے انکلیوڈ ہمارے پاس کیا ہے ٹھیکنیکل ایکسپرٹ بھی ہیں میں نے اپنے ہوں کل بتایا کہ ایمرائی ایمرائی کی وہ مشین اس کو بھی ہو کر لیتے ہیں ریڈیو گراپر بھی ہوتے ایزا کنسلٹنٹ بھی کام کر لیتے ہیں ایزا کنسلٹ میں نے بتا دیا صحیح ہے پیشنٹ کے سب چینجن کرنا ہے ایزا کنسلٹنٹ بھی بلاو اس کو اور کیا ہے ایزا ہیل ٹیچر بھی کام کر لیتے ہیں جیسے ہم ہیں ایزا ٹیوٹر ہمیں سوشلائزنگ ایجنٹ کون ہوتا ہے سوشلائزنگ ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو موٹیویٹر ہوتا ہے سہیے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے ٹوالس تو دا ایڈوکیشن لیول ٹوالس تو دا سکیل سوشلائزنگ ایجنٹ وہ ہوتی ہیں سیفٹی ایجنٹ وہ ہوتے ہیں جو کل آپ نے بتا ہے سیفٹی نرس ورک ایز ورک لائک ایز گارڈ وہ چوگیدار بھی ہوتا ہے ایزا سیفٹی منیجر ہیں جیسے کل آپ لوگ میں نے ایک سینیوری بیس شروع کرتا ہے ایزا سیفٹی مین یہ ہے کیا پیشنٹ کو سیفٹی بھی پروائیڈ کرتے ہوں سہیے خاص طور پر لیبر روم میں کنڈیشن میں یہ ہوتی ہے کہ بچے بچوں کے کیا بولتے ہیں ایک ایکشنج اور چوری یہ چانسی زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر ذمہ دار کون ہوتا ہے نرس لرول یہاں پر کیا ہوتا ہے یا سیفٹی بھی کام کر لیتے یا ہسپیٹل سائٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو اندیشہ ہوتا ہے کیا ہے یہاں پر شور ہو رہا ہے یا آٹینینٹ و آندینٹ لڑائی ہونے کے چانسیز ہیں تو پھر کون سا کوڈ وہ کرتے ہیں یا رش ہوتا ہے کوڈ آلفہ آپ وہ کر لیتے ہو ایکٹیویٹ کر لیتے ہو ڈیزاسٹر نہیں ہے ہاں تو سیفٹی کام کرتے یا ہسپیٹل سائٹ پہ ہسپیٹل سائٹ پہ آگ لگ جائیں اس کنڈیشن بھی نرس کا کام کیا ہوتا ہے ریس اور پاس ہو بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے کونسا سیکسین ہنڈرڈ ایکٹیویٹ الارم ہمارے پاس ہے کہ اس میں کیا ہوتے ایکٹیویٹ الارم کرتے ہیں ریس پاس فارمولای یوز کرتے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں وٹ اس ریس ان وٹ اس پاس ریس ریس کیو ریس کیو دوزار انڈینجر آر فور اے فور ایکٹیویٹ الارم جی اور آر اے سی سی فور کنفائن یعنی کڑکیاں وغیرہ جہاں سے ہوا آرے اس کو اس کو بند کریں اور پھر کیا کرنا ہے ای فور ایوکٹ مین نیر بائی ایریا جو سیف ہے وہاں پر باغنا ہے لیکن توڑا بہت آگ ہو تو آپ اس کے لئے ایکسٹینویشن یہاں پر ہیں وہ یوز کرتے ہو اس کے لئے پاس کا پارمولہ پلو پن پلو پن کے ل is اور سویپ کیا ہے سوید سویز سویز تو یہ کنڈیشن ہم وہ کرتے تو ایزا سیفٹی منی آر نرس جو ہےزا سیفٹی بھی کام کرتے ہیں اور کیا ہے ہمارے پاس ایزا منیجر آپ انوائرمنٹ جو اس نے بتایا تھا منیجر آپ انوائرمنٹ بھی کام کرتے ہیں ایزا میڈییٹر بھی کام کرتے ہیں میڈییٹر کا مطلب کیا ہے میڈیائٹر کا مطلب کیا ہے کل بتایا تھا میڈیائٹر کا مطلب ہے ہم اس کے ہیڈنرس یا منیجر کی جو کام ہوتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنا ایڈمنیسٹریٹر کی طور پر کام کر ریکوڈر ایبزورور ہمارے پاس پیشنٹ کو کیا کیا ملے ریکوڈ ایبزورور پیشنٹ کی جو لے بیلیوز ہیں اس میں کیا چینجز آ رہے ہیں مین پیشنٹ پیشنٹ کا پوٹاشیم پہلے سے کیا آ رہے ہیں سیکس یا ایٹ آ رہے ہیں تو ہم اس کی ریکوڈ ڈر ایبزورور بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی کیا بولتے ہیں اس میں ابنورمیلیٹی یعنی اس کی پروگریس پروگریسیو کیا ہے آپ اس کی پیشنٹ کی پروگریس کو دیکھ لیتے ہو آن دے بیس آب ریکوڈ ایبزورور ایچ بیو وغیرہ یہ دیکھتے ہو سارے ری بیلیوز تو ایزا ریسرچر کام کرتے ہیں ہاں گے جاؤ بھائی جانا فیسز آب ہمارے پاس دیز آر دا فور فیسز آب اور ہمارے پاس کیا ہیں انٹرپرسل ریلیشنشپ کی ہمارے پاس چار فیسز ہوتے ہیں اورینٹیشن ایڈنٹیفیکیشن ایکسپلوائٹیشن اینڈ ریزولوشن ہم معنی کی طرف چلیں گے تو چیز بالکل آلگ ہے خاص اور پیسز کا what is orientation جو فرس پیشن آ جائیں ہم نے کہا تھا پیشن پیشن ہاں چینج کر لو پیشن نرس ریلیشنشپ جو بنتی ہیں ایٹس ورک لائے کا سٹینجر ایزا سٹینجر کام کر دیتے ہیں پروبلم ڈیفائننگ فیسز ہے ہمارے پاس مین اس میں ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ پیشن کو کیا پروبلم ہے سہیے سٹارٹ وین کلائن میٹس نرس ایزا سٹینجر رہی ہے یا اچھا ہے اور کہہ ڈیفائننگ پروبلم اینڈ ڈیسائیڈنگ ٹائپ آب سرویس نیڈ تو ہمیں پتہ جیسے ہم نے ایک پڑھا تھا اور ایم سیوری میں what type of self care is needed تو اس میں بھی یہ ہیں کوئرنٹیشن پیس میں آپ کو جب پروبلم ڈیفائننگ ہوگی تو تب ہی پتہ چلے گا کچھ پیشن بتا دیتے سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو دیٹا ہے on the base of values left values on the base of what subjective data پہ ہم find out کرتے ہیں کیا deciding time of service needed اور کیا ہے client seek assisting conveys needs ask questions share preconceptions اور expectations of fast experiences اس کی کیا expectations ہوتی ہیں ہم بولتے ہیں کہ پیشن جب ایک ایو آتا ہے اس کی کچھ خاص expectation ہوتی ہیں پیشن اگر دوسرے hospital جاتے ہیں اس کی الگ الگ expectations ہوتی ہیں تو اس کی جو جو سوالات ہوتے ہیں اس کی timely ہم جواب دیتے ہیں nurse respond explain rules to client client کو اپنا rule بتاتے ہیں کہ میں یہاں پر کون ہوں اور میرا کام کیا ہے میں کب تک ہوں گا اور ہوں گی اور کیا ہے helps to identify اور یہی nurse پھر کیا کرتا ہے identify problems and to use available resources and services اس کے لئے جو جو available resources ہوتے ہیں اور services ہوتے ہیں availability ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں لیکن patient کا جیسے یہاں پر orientation میں کیا ہیں کیسے orientation کرے ہیں کوئی بتا سکتا ہے assessment نہیں ہے patient جب ہم orientation دیتے ہیں یہ ہمارے پاس electively patient آگیا this is the patient for me میرا نام قیام ہے میں یہاں پر ایزہ آرین ہوں صحیح آپ کے پاس یعنی ابھی سات بجے ہیں صبح کے سات بجے میں چار بجے تک آپ کو ڈیل کروں گا یہاں پر کیوں آئے آپ کا کیا مسئلہ ہے کس تکلیف کے ساتھ آئے ہو آپ کے پیٹ میں درد ہیں کب سے درد ہیں پیچھلے ایک اپتے سے درد ہیں اس کے علاوہ کوئی علاج کوئی مڈیکیشن کچھ یوز کیا ہے پیچھلے دوکر کے پاس یا تھا انہوں نے دوائیاں دی تھی پر اس سے کوئی فرق نہیں آرہا اوکے اس کے لئے کوئی آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کچھ کیا ہے نہیں ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا صرف میڈیکیشن یوز کیا ہے آپ میڈیسن بتا سکتے ہو انٹیبائیٹک کا کچھ بتایا آپ کو رائزک نام سے کوئی کیپسول اوکے نوبی ڈیٹ کر کے کوئی ٹیبلٹ دی اوکے اور ایک کوئی سیرپ دیا تھا انہوں نے کوئی دوپالک ٹائپ دوپالک ٹائپ کا دیا تھا چلو صحیح ہے اوکے آپ بالکل وائٹری ٹائپ ہیں کس ٹائپ ہیں کس ٹائپ ہیں کس ٹیپیشن کس ٹیپیشن تو نہیں تھا مجھے لیکن پھر بھی انہوں نے دیا میرے سٹول سوفٹ ہے اوکے سوفٹ ہے صحیح ہے تو صحیح ہے آپ کے میں ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر کو بتا دیتا ہوں صحیح ہے اور آپ کو ابھی آئیو فلیوڈ سٹارٹ کریں گے کیونکہ آپ کے پانی کے بہت کمی ہے صحیح ہے بلڈ پیشر بھی آپ کا بہت وہ ہے لوگ آپ کو بلڈ پیشر کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے بلڈ پیشر آپ کے خون کی پریشر ہوتا ہے جو آپ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا آپ اکٹے ہو رہے تو تقریباً ہمارے پاس یعنی گریٹر دن سٹولک پریشر جو ہیں اوپر کا ہنڈر سے زیادہ ہونا چاہیے تقریباً ایک دس ابھی آپ کا ہے نائنٹی بائی نائنٹی بائی سکسٹی ہے تو کم سے کم ون ٹین بائی ایٹی ہونے چاہیے تو اس کے لئے آئی فلیوڈ نورمس لائن کے نام سے یہ دوائی ہے میں لگا رہا ہوں آپ صحیح ہو جائے گا اور درد کے لئے ڈاکٹر آئیں گے آپ کو وہ کر دیں گے صحیح ہے ورمیٹنگ وغیرہ تو نہیں ہے صحیح ہے تو دس اس دا اورینٹیشن پیس ہمارے پاس کیا یہ دس اس دس وازہ اورینٹیشن پیس سے اورینٹیشن پیس ہو گیا ہمارے پاس کیا ہیں فیکٹرز ایمپلیونسنگ اورینٹیشن پیس بہت چھوٹا لیا ہے وہ کونسے فیکٹرز ہیں جس کے وجہ سے اورینٹیشن پیس میں خرابی آ جاتی ہے نرس ویلیوز جب آپ پیشنٹ کو ویلیوز صحیح دیتے ہو ٹائملی آئیک انٹیک وغیرہ یہ سب چیزیں کر لیتے ہو تو کیا ہے اورینٹیشن پیس آپ کا بلکل کامیاب ہوتا ہے کلچر ریس وغیرہ اس میں بلیف فانس ایکسپیرینسز ایکسپیکٹیشن جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے ہم اس کو بلکل تسلی دیں گے کہ بلکل ٹینشن نہیں لو آپ کا کام ہو جائے گا یہ بلکل اس طرح سوالات کریں کہ میرا کام ہوگا بھی نہیں ہم بولیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ دوکٹر دو تین کی انٹرلیٹ آ جائیں لیکن پھر بھی اس کو تسلی دیں گے تو اس کے ایکسپیکٹیشن جو ہے اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے تو یہ فیکٹر جو ہے اورینٹیشن کی فیکٹر پہ ایمپلیونس نہیں کرے گا یعنی اورینٹیشن ہماری کامیاب ٹرس ڈیولپ ہوگی اگر یہ چیز یہ کامیاب رہی تو تب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف آسانی سے جا سکتے ہیں سہیے ہمارے پاس آئیڈنٹیفکیشن پیس ہمارے پاس نرسنگ ڈائیگنوسیس جو ہے میں نے اس کا ڈائریا بتا دیا اس ڈائریا کے نرسنگ ڈائیگنوسیس کیا ہے نرسنگ ڈائیگنوسیس کی کیا ہو سکتی ہے سیلیکشن پین رکس آف فال اور کیا ہے ہائپو نیوٹریمیا ہائپر ترمیا ہائپو والمک شوک ہائپو ٹنسیشن ہائپو تھرمک ہائپو تھرمک یا ہائپو تھرمیا دونوں کنڈیشن ہو سکتے ہیں اگر انفیکشن آ جائے ایڈینٹیفکیشن پیس میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ پیس ہیں سیلیکشن آف اپروپریئیٹ پروفیشنل آسیسٹن ہم کب سیلیکٹڈ کرتے ہیں جب آپ کی آسیسمنٹ کردے ہیں اس کو کس کون سے کون سے پروفیشنل آسیسٹن کی نیڈ ہے اس کی اس کو گیسٹو یا انٹرنل میڈیسن سہی ہے گیسٹو پیشنٹ بیگینس اپنے آپ کو بیار اور مددگار جو سمجھ رہا تھا یا سمجھ رہی تھی جب ہم بیار اور مددگار تو اس کی ہلپ اور ہر پلیس کو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کب ہوتا ہے جب ہم اس کے ٹرس ڈیولپ کرتے ہیں جب ہم اس کو اورینٹیشن پیس میں ہم اس کو موٹیویشنل اور سیٹسپیکشن دیں گے تب ہی یہ آئیڈنٹیفیکیشن پیس ہوگی اور آئیڈنٹیفیکیشن پیس جو ہے is the form of nursing diagnosis ہے آپ اپلیکیشن میں پڑھیں ایکسپلویٹیشن پیس جو ہے اس تحصال کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر بلکہ الگ ہے ایکسپلویٹیشن پیس میں وہ پیس ہوتا ہے جو کیا کہتے use a professional assistant for problem solving alternatives یہ کیا ہے professional assistant کو use کر لیتے ہیں for problem solving یعنی پیشن کا وہ ہی ڈاریا ہے تو اس کے لئے جی ایس کا consult دینا ہے تاکہ کیا ہو problem solving alternatives ہو جائے لیکن exploitation کا میننگ یہ ہے کسی کسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا صحیح مین یہ ہے کہ میرے پاس power ہے اس کو زیادہ 9 بجے تک بیٹھا ہوں ناجائز unfair advantages صحیح انجل advantages of services advantages are used as based on the needs and interests of the patient یہ کیا ہے advantages of services are used جو services کی advantages are used as based on the needs جو اس کو need ہے patient کو وہ کیا کریں گے اس کو use کریں گے and interest of the patient patient کا interest mean یہ ہے کہ patient کو need ہے جیسے میں نے hydration کا مثال دی اس کو hydration provide کریں گے اور کیا چیزیں ہیں individual feels as an integral part of helping environment individual یہ بھی feel کرتا ہے کہ میں کیا ہوں خاص حصہ ہوں میری وجہ سے hospital develop ہیں صحیح ہے this is the integral part of the environment اور یہ بھی ہے patient hygienic condition آگر اس کو offer دیتے ہے کہ آپ hygiene یعنی shower یہ لے تو یہ کیا ہے this is part of integral part of environment لیکن patient بول لیں مجھے سردی لگ رہے مجھے شاور وغیرہ نہیں لینا ہے تو کیا ہے آپ کے environment کیا کر سکتا ہو جس کے وجہ سے دوسرے patient بھی کیا ہو جاتے ہیں infection کی chances ہو سکتے they make minor request or attention getting techniques وہ کیا ہے exploitation میں کیا ہے patient کو patient کبھی بلاتے نا مجھے یہ ہو رہا ہے بعض patient repeatedly بلاتے اس کو ایک پرسن نہیں روتے وہ دس پرسن بلاتے بیٹ کو ایسا کرو میرے پیٹ میدر دیں یار یہ دیکھ لو یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہاں اس طرح بولتے ہیں تو the principle of interview technique must be used in order to explore understand and adequately deal with the underlying problem patient کے ساتھ ایسے interview system ہونی چاہیے کہ آپ آئے کنٹیک سہی ہونے چاہیے اور ایسے interviewer ہونے چاہیے کہ اس کے جو need ہے وہ پوچھے ایسا نہیں کہ آپ کہاں رہتے ہو آپ کا والی صاحب کہاں کام کرتے ہیں تو اتنے need نہیں ہے آپ problem focus assessment کروگے اس کو درد ہو دا تو کون سا assessment کروگے تو problem focus assessment اس کو کہتے ہیں تو وہ کروگے patient میں fluctuate on independence mean یہ fluctuation ہو سکتی ہے independence ہو سکتے directly fluctuation آ سکتی ہے اور کیا ہے nurse must be aware about the various phase of communication پتہ جائے which type of communication he or she needs ہے زیادہ وہ بھی نہیں بننا جائے nurse aids the patient اور کیا ہے nurse aids the patient and exploiting all avenues of health and progress is made towards the final step اور کیا ہے exploitation phase آپ patient کے لئے کیا پروائیڈ کروگے تاکہ کہ وہ final step کی طرف mean یہ ہے کہ وہ discharge کی طرف چلا جائے وہ discharge ہو سکے لیکن اگر patient کو جو need ہے اگر وہ آپ اس need کو اس need نہیں کروگے یعنی intervention start نہیں کروگے جو intervention کی نہیں دوگے تو پھر کیا ہوگا وہ discharge ہوگا چاہتے بھی discharge نہیں ہو سکتا ہے مین یہ کہ 15 gcs کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا ہاں یہ آئی سیو چلا جائے گا تو پھر کیا final step discharge ہمارا جو discharge process وہ کیا assessment وہ بھی صحیح ہونے چاہیے orientation phase جو ہیں اگر آپ اس کے ساتھ صحیح as a stranger view وہ نہیں کروگے اچھے way میں اس کے ساتھ آپ اس کے interview deal کروگے کہ میں کون اور آپ کون اور کیا کیا مسئلہ ہے تو آپ صحیح diagnosis بناؤوگے اگر صحیح diagnosis بنایا گی تو آپ صحیح intervention which type of کیا ہے which type of intervention he or she need آپ تب ہی معلوم کر سکتے ہو اگر پیشن آپ کو صحیح interview نہیں دے اس کا trust آپ نہیں کروگے پیشن کا آپ اس کو ڈاریا ہو رہا ہے لیکن یہ شرم کیا مجھے صرف درد ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہو گا آپ اس کو صرف declopinic لگا ہوگے لیکن پیشن صحیح ہوگا نہیں ہوگا تو پیشن آپ کو کس کنڈیشن میں آپ کو صحیح ہو دے گا interview دے گا سہی ہے ایکس پیشن 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 ریزولویشن پیشن 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 ہوتا ہے یہ سہی ہوگیا دیاریہ اس کا ختم ہوگیا دا پیشن نیڈز ہی بین میٹ بائی دا کلایبریٹیو ایفیکٹ پیشن نیرس یہ کب میٹ ہوگئے نیرس اور پیشن کا کلایبریٹیو ایفیکٹ کلایبریشن کی ہو جیسے اگر یہ میرے ساتھ کلائبریشن نہ کرتا تو پھر کیا ہوگا کلائبریٹیو افیکٹ یہ کیا ہوگا مجھے نہیں ملتا یہ تب ممکن ہوا اس نے مجھے سام سام بتا ہے مجھے ڈائریا ہو رہا ہے میں کیا کرو اور کیا ہے ناو ناو کیا ہے ناو دے نیڈ ٹو ٹرمینیٹ دیر تیرافیٹک ریلیشنشپ یہ تیرافیٹک ریلیشنشپ تیرافیٹک جو ہم علاج معایلے جاں جو کر رہے تھے ہم دے رہے تھے تو یہ کب ہوا ناو دے نیڈ کس کو نیڈ ہے ہمیں دونوں کو اس کو بھی نیڈ نہیں ہے اور اس کو یعنی فلیجل وغیر یا انٹامیزول ڈی ایس یا نیوڈیٹ انفیجن لگانے کی نیڈ نہیں ہے تو وی شول ٹرمینیٹ اور ایکٹیویٹی ٹائپ آف ایڈمینیسٹر آف میڈکیشن جو ہے اس کو کیا کرنا ہے ٹرمینیٹ کرنا ہے کیونکہ تیرافیٹک ریلیشنشپ کیا ہو گئی ختم ہو گئی انڈ ڈیزول دلنکس بیٹوین دیم ہے یہ نہیں آپ کہاں رکھتے ہو تعلقات ختم سمٹائمز میں بھی ڈیفیکلٹ فور بہت ایس سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس پرزیسٹنس سمٹائم کبھی مشکل بھی ہوتی ہیں بعض پیشنے ایسا ہوتے ہیں مہینوں کے بعد آتے ہیں پھر بھی روتے ہو بھی جاتے ہیں آپ لوگ نے دیکھے بھی ہوں گے تھے سائیکولوجیکل طور پر اتنا ریلیشنشپ ہوتے ہیں بعض اوقات سپیشلی بولتے بھی ہیں وہ آرین کہاں ہیں آج دیش تو پیشنٹ ڈریپس آوے اینڈ بریکس باؤنڈ ویڈ نرس ڈریپس آوے کا مطلب کیا ہے ہاں غائب ہو جاتا ہے انہیلڈیر ایموشنل بیلنس ایز ڈیمونسٹریٹڈ اینڈ بہت بیکمز میچور انڈیویجولز صحیح ہے یہ ریزولیشن پہ اس تھا انٹرپرسل ٹیوری اینڈ نرسنگ انڈرپرسنل ٹیوری اینڈ نرسنگ کیا ہیں بہت آر سیکوینشل آہ اینڈ پوکس ہونڈ تیرافیٹک ریلیشنشپ یہ پتہ ہیں ہمارا جو ریلیشنشپ ہوتے ہیں تیرافیٹک ریلیشنشپ ہوتے ہیں پیشنٹ ہیں نرس بہت یوز پروبلم سالونگ ٹیکنیک ہم کونسا ٹیکنیک یوز کرتے ہیں پروبلم سالونگ ٹیکنیک پور دہ نرس ان پیشنٹو کولابریشن سے کولابریٹ آن ویڈا اینڈ پورپرس آپ میٹنگ دہ پیشنٹ نیڈ یعنی پیشنٹ کی جو جو نیڈ ہے تو نرس پیشنٹ کا آفس میں انٹر ریلیشنشپ بنتا ہے اور یہ کولابریشن کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہو جاتے ہیں ڈسچارج ہوتا ہے پرفس فلی پھر کیا ہیں بہت ہم کیا کرتے ہیں اس ریلیشنشپ میں ہم ابزرویشن کرتے ہیں مین پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں وائٹلز وغیر یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ابزرویشن کمیونکیشن یوز کرتے ہیں پیشنٹ کا مین یہ ہے ہم نے کہاں کیا کہا تھا ایکسپلویٹیشن پیس میں جو ہوتا ہے صحیح یا دوسرا کیا تھا اورینٹیشن پیس جو ہے ہم اس کا ٹرنس ڈیولپ کرتے تو آپ کو اچھا سے اچھا آپ کے انٹروی کنڈک ہو جاتی ہے مین پیشنٹ سے پیشنٹ اپنے جو سارے حال احوال ہوتے اکارڈنگ ٹو دا کیا بولتے ہیں بیماری جو اس کے جو بیماری ہے وہ اپنے حال احوال صحیح طور پر بتا سکتا ہے تب ہی آپ کی دوسری سٹپ کامیاب ہوتے ہیں تب ہی پیشنٹ کامیابی کے ساتھ ڈسچارج ہوتا ہے ٹائم لی یہاں پر کیا انٹرپرسنل تیوری اینڈ نرسنگ پروسس دونوں میں کیا ہیں ہم نے پڑھا تا کہ دونوں کیا ہیں ڈائریکلی پروپورشنل ہے ہم آسیسمنٹ کرتے ہیں نرسنگ پروسس میں جیسے ڈیٹا کلیکشن انیلائزز می نارڈ بی فیل نیڈ یہ کیا ہے اورنٹیشن میں کیا ہوتے ہیں نون کنٹینیوز ڈیٹا کلیکشن یہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں کنٹینیوی بھی کر سکتے ہو لیکن اس میں ہمارے پاس اورنٹیشن ہے جو آپ لوگوں کو میں نے مثال دیا میرا نام یہ ہے میں آپ کا نرس ہوں میں آپ کے ساتھ کب تک رہوں گا اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ بیل کر سکتے ہو صحیح ہے آپ کے کیا مسئلہ ہے ڈائریا وغیر یہ سب چیزیں ہیں فیل نیٹ ڈیفائن نیٹس ڈیفائن نیٹس کب ہوتے ہیں جب آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ میرا ڈائریا ہے صحیح ہے وہ میٹنگ ہے یہ یہ ہے تو آپ کو نیٹس کا پتہ چلتا ہے کس کو کیا ضروریات ہے نرسنگ ڈائیگنوسز پلیننگ کر لیتے ہیں یہ ہماری Russ нужно جو گول سٹنگ ہوتی ہے وہ 가족 ہوتی ہے وہ پیشنٹ2 نرس пыт Voice میں ہوتی ہے جب وہ بتائیں گا تو آپ نرسنگ ڈائیگنوس بتاؤ گے جب نہیں بتائیں مجھے پین کچھ نہیں ہے تو آپ نیسن ڈیاغنوز بنا سکتے ہو نہیں جب orientation پہ کامیاب ہوگا تب ہی آپ کا identification پہ کامیاب ہو سکتا ہیں اور کیا ہے ہمارے پاس implementation what you do جو آپ کر رہے ہیں وہ implementation ہے plans initiate towards achievement of mutually set goals اس میں کیا ہوتے exploitation میں کیا ہوتے patient actively seeking and driving health وہ بتا دیتا ہے میرا فیڈ میں دردہ جلدی آ جاؤں صحیح آپ سے help کی وہ کرتے یا نہیں کب expectation رکھتا ہے جب آپ کو orientation پیس ہو اگر آپ نے orientation نہیں کیا وہ آپ کو کیا جانتا یہ کون ہے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا بتا سکتے ہو نہیں جب یہ strip یہ strip کامیاب ہوگی تو expectation پیس ہوگا تب ہی وہ آپ کو بتا سکتے اگر آپ نے teaching دی ہوگی کہ nursing bill ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو بلا سکتے ہو تب ہی وہ آپ کو بتا سکتا ہے help کی لیکن جب آپ نے bill کا نہیں بتایا ہو patient نہیں چاہا سکتا ہو بدریڈن ہو وہ بس چیختہ ہی رہے گا تو یہ لازم ہے اور کیا ہے ہمارے پاس evolution میں کیا ہوتے بیس آن میچولی ایکسپیکٹڈ بہیویر میلے ٹو ترمینیشن اینیشیشن آپ نہیں ہو یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے evolution کامیاب ہوگی تو patient terminate ہو جاتا ہے لیکن اگر کامیاب نہیں ہوگی تو دوبارہ دوسرا کنسلٹنٹ کی نیڈ ہوگی ریزولیشن میں کہا ہوتے ہیں آکرز اپٹر ادھر فیس آر کمپلیٹس سکتا ہے جب یہ فیس کمپلیٹ ہوں گے تب ہی ترمینیشن پیس کی طرف آئیں گے جب یہ فیس کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو ریزولیشن پیس جو ہے patient کا ڈسچارج پلین جو پی ڈی جو ہم کرتے ہیں plan for ڈسچارج پی ڈی مارک کرتے ہیں نا plan for ڈسچارج پی ڈی مارک نہیں کر سکتے ہیں پی ڈی ہم تب مارک کر سکتے ہیں جب آپ کی جو پس تری پیس کیا ہو جائے کامیاب ہو جائے ہمارے پاس کیا انٹر ریلیشن کنسپ ہمارے پاس اس میں کتنا ہے فور پیسز انٹر ریلیٹیڈ ڈی پرین کمپوننٹس آف ایچ پیس ہر ایک کی الگ 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 کمپوننٹس ہیں اپلیکی بلیٹی کہاں کھاں پر اپلیکی بل ہوتے دنرس پیشن انٹریکشن کین اپلائی تو کنسپ آف ہیومن بیگز ہیلتھ اور انوارمنٹ اور نرسنگ میں یہ اپلیکی بل ہے کون انٹر پرسنل تیوری یہ اپلیکی بل ہے وہاں پا اور تیوری مست بھی لوجیکل ان نیچر لوجیکل ان نیچر بھی ہے کیونکہ دس تیوری پروائید تا لوجیکل سیسٹیمیٹک وے آپ ویونگ نرسنگ سیچویویشن ہم نے اپنے پڑا بڑا تا لوجیکل سیچویویشن کیا ہے سیچویویشنل ہوتی ہے نرسنگ رون ایزا لیڈر ایزا ایڈمنیسٹر ایزا منیجر آپ انوارمنٹ یہ لوجیکل طور پر وہ کیا ہو جاتے سیچویویشنل ہیو چینج ہوتا ہے کی کنسپ سچ از انزائیٹی تینشن گولز ہیں پرسٹریشن آر انڈیکیٹڈ ویت ایکسپلیسٹ ریلیشنشپ ایمونگ دیم اینڈ پروگریسیو فیسز ہمارے پاس یہ انزائیٹی انٹینشن یہ سب چیزیں ایڈنٹیفائی ہوتی ہیں تب ہی نرس جو ہے اپنا رول کی ایزا کانسلر صحیح ہے ایزا بیس کانسلر وہ کردارہ ہے جب یہ چیزیں ایڈنٹیفائی نہیں ہو تو یہ آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو جنرلائیز ایبیلٹی کیا ہے دس تیوری پروائیس سیمپلیسٹی ان ریگارس تو دنیچرل پروگریشن آب دا نرسنگ پیشن ریلیشنشپ ان پی جو آپ یہ کیا ہے جنرلائیز کا مطلب ایک جنرل چیز ہے پیشن یہ تیوری ہم جنرلی یوز کرتے ہیں نرسنگ پیشن ریلیشنشپ نا چاہتے ہو بھی ہوتا ہے یا نہیں انٹرپرسنل ریلیشنشپ تیوری can on the base for hypothesis that can be tested test hypothesis بھی ہوتی ہے صحیح ہے اس کے ساتھ ہی یہ آپ لوگوں کا یہ نا ہاں تیوری can be utilized by practitioner to guide and improve their practices یہ جو ہے ہم as a practitioner ہم ڈاکٹر بھی use کر سکتے ہیں نرس بھی use کر سکتے ہیں for what کس کے لئے use کر سکتے ہیں ہاں انٹرپرسنل ریلیشنشپ یہ آپ لوگوں کے ایک تیوری وہ ختم ہو گئے دوسرا سٹارٹ کر لو